موسیقی جہاں مایا جہاں شیطان جہاں دنیا دے جڑے سریرک سوکھنے اوسانو اوس آوازنو سننے نہیں دندے اور اسین ایک عام لوکاں وانگ جنہاں دا روٹی کپڑا مکان تک دوڑ ہندی ہے اور باقی سارے کارج سارے پشوہ وانگی ہندے نے جو میں سروائیول دے لئی وہ ادھے چیف آس چاندے نے ایک رب دی بخشش دے نال جہاں کوئی رب دا پیارا ہوئی رب دی بخشش دے نال تو اڈی زندگی چاہے توانو ملے جہاں چنگی سنگت ملے چنگی صحبت ملے جہاں تے اے پھر تو اڈی اندر جڑی پیاس ہے او جاگ دی ہے رب نو ملندی رب دی تانگ جیس نو سی ویراغ بھی کہندے ہیں تے برہا بھی کہندے ہیں کیونکہ اے جڑی لفظ اردو جہاں ہندی پویٹری چھوی برہا اور وصل جہاں وہ وصل کہندے ہیں کہ اردو چھوی وصل انہوں برہا وچھوڑے وصل ملنے اسے طرح برہا دا دوسرا لفظ ہجر ہے کہ وچھڑنا اسے تو ہجر تو ہی لفظ ہجرت بڑھے ہیں مائیگریشن دے ہی لفظ ہجرت ہندے ہیں اے جڑی جہاں اکوری ملاپ جہاں ملن جہاں وصل او تو ادھو ہی ہوئے گا جہاں پہلا ہیں وراغ ہوئے گا کہ بھی ملنا کے میں ہیں اور پھرے ہندے بھی بہت وار اسین جڑے ساڑے مذہبہ دے دس سے ہوئے ڈسپلن نے جو میں اسلام دے وچھ پانچ ویڑے دی نماز جڑی ہے اور فرض ہے ضروری ہے سکھان دے وچھ اسین تین ویڑے دا جڑا بانیاں دا پڑھنا ہے سورج چڑن تو پہلا اور سورج ڈوبن تو بعد رہ رہا سا ہے بر سون تو پہلا سوئل ہے سو ظاہر ہے کہ ساڑے لے یہ فرض ہے کہ اسین اس نو کر رہے ہیں اور بہت وار اسین انق کر کے سمجھ دے ہیں کہ اسین اپنا مذہبی فرض ادا کیتا ہے انہیں اے جڑا نماز ہوئے جہاں بانیاں دا پڑھنا ہوئے اے تاں اصل چھ تو انہوں ایک تربیت ایک مذہب دے رنگچ جہاں اس پاس سے لیان دا یتن ہوند ہے الٹی میٹ تاں تو اڈی محبت ادھو ہی پگدی ہے رب دے نار تو اڈا پیار ادھو ہی جڑا ہے اوہ عشق حقیقی چھ بن دے جدو پھر اٹھے پیر دن دے چار پیر نے را دے اٹھ پیر نے آج دی جنریشنو سی چوی کنٹے کمانگے چوی کنٹے ہر منٹ ہر سیکنٹ تو اڈی رب دے نارو پریت جڑی رہے رب دے نارو تو اڈی لو لگی رہے اور اوہ تو انہوں قدے بھی نہ پلے انہوں اے ہی جدو اسی کہنے ہیں جب پائی ویر سنگھ ایک تھا گرمک سکھیاچ کہنے ہیں تینو رب نہ پلے اے دعا فکیران دے انہوں فکیر دے کی دعا ہوئے گی فکیر کو مگتے رہو نہیں کہنے دے فکیر جڑا ہوئے جیدی لو لگی ہے رب دے نارو کہا گا کہ پائی تینو رب نہ پلے تینو رب یاد رہے اور آج کیونکہ اسی کافی دیر بعد منڈے انہوں پائی گرداز چی دے کبیت سوئیاں دی وچار کر رہے بچوں ہور ہور آندیاں گئی ہیں چیزیں اور انہوں دے چھے سو پنجتر کبیت سوئیے پائی گرداز بہت ورڈے سیکس کالر ہوئے نے لگ پک چار ستی ہیں پہلا جنہ نے جڑے اسکرائب وی سن گرو گرند صاحب دی آدھ بیڑ دے جڑی سوڑا سو چار دے وچھ مکمل ہوئی بہت ورڈے سکالر سنسکرٹ دے اور انہوں زمانے برج پاشا ہندی پنجابی سو انہوں دے ایک کبیت ہے جڑے چھے انہوں نے دو پہلا تو ادار نہ لئے ہیں کیونکہ یہ بھی جڑے جڑے جڑوں اسی نیچر وال دیکھ دے ہیں تے کیڑے پلانٹس سورج دے نار چڑھ دے نے کیڑے برج آ جان دے نے جڑوں سورج جڑے چندرمہ دے نار چڑھ دے نے ساڑے گیتاں دے چان چکور دا جکر ہوندہ ہے وہ اینی پنچی ہے کہ جی بھی انہوں نے پریتے میں ہے جو میں چان دی چکور نار ہوں پتا نہیں کی ہوندہ ہے چکور ہوں جو چان چڑھ دے جہاں لوگ جاندہ ہیں جہاں ویسے بچارے اولو بھی پریتا رات راڑی کردہ انہوں دا کوئی اولو پریت نہیں کہا انہوں نے کہاں کہ اولو آنگو چاک کی جاننے فلاورز دے وچ سانو پتا ہے بھی جڑا کمل دا فل ہے لوٹس یہ جڑا بیجے پی آڑ ہے نے اپنا سیاسی نشان بنا کے کمل دا بھی بیڑا گر کرتا ہے دو تھاماتے بہت کوٹ ہوندہ ہے روحانیت گربانی چھوئی اکتا دنیا نوں اے دسند دے لئے کہ جو میں کمل دا فل چکڑ دے وچ ہوندہ ہے پر چکڑ انہوں نہیں پوندہ ہے اسے طرح رب دا بندہ دنیا چا رہنے ہیں بھی اس تو اچھا ہو سکتا ہے ماہیا تو رابنا جڑے رہے ہیں دوسرا ہے یہ ابھی شام جدو پہندی ہے سورج ڈوب دا ہے دے کمل مرجا جاندہ ہے بند ہو جاندی ہے پیٹلز کھل دیا ہے سورجنہ آڑنے اسے طرح ایک جنوں نمفیا لوٹس کر کے کیا جاندے اور ایک کمدنی جہاں کمدنی کمدنی جڑا پجابی دے فلنوں کہنے ہیں اے ہے کمل دی ویرائیٹی پر جو میں دوسرا کمل سورج دے بھی چھو دیا ہے پیٹلز کھل دیا ہے سورج ٹڑ دیا ہے بند ہو جاندی ہے ایک کمدنی جڑی جو چندرمہ چڑ دے ادھو میں دیا ہے پیٹلز کھل دیا ہے سورج چڑن دے نار بند ہو جاندی ہے سو ظاہر ہے کہ اکدی پریت ادھے دن دی ہے سورج دے نار اکدی دوجہ نار ہے تپائے گرد آچے نے انہوں اپنی گالکین لئے کہ رب دے بندے دی محبت اٹھے پیر ہونی چاہی دیا ہے اہنس پرمت کمل کمدنی کو ساسمل بچرت سوگ حرک بیاپئی راو ساسو لنگ ستگر گہی چرن کمل سکھ سمپٹ ملاوہی سہج سماد نج آسن سباسن کے مد مکراند راس لبت اجاپ ہی تریگون عطیت ہوئے بسرام نہ کام تام انمن مگن اناہد اللہ پہ ہے کہ جو میں کمل جڑا ہے تے کمدنی کمل دی پریت دن دے بیڑے سورج دے نار ہے کمدنی دی رات نوں چندرما دے نار ہے پھر وہ سوگتے حرک چرن دے نے جدہ انہوں بارہ کنٹے دا انہوں بچھوڑا ہے بارہ کنٹے انہوں خوشی ہے اسے طرح پر جڑا گھرو دا سکھ ہے وہ راو تے ساس ساس چندرما نوں کہن دے نے راو سورج نوں کہن دے نے وہ انہوں بانگ ٹائملی لب نہیں کر دا کہ وہ دا بارہ کنٹے دا پیار وہ دے کمدنی دا دے بارہ نوں کمل دے راو سا سلنگ ستگر گئی چرن کمل سکھ سنکپٹ ملا ہوئی کہ گرو دا سکھ جڑا ہے ہوتا اور رب دے چرنہ نار گرو دے شبدان دے رائی ہو اس بانی دے نار ہوتا یہ میں چمبر جاندہ جو میں بلکل گلوکڑی پا لیندہ وہ تو وچڑ دا ہی نہیں ہے رب دے نا تو وچڑ کے اور وہ جڑا ہے ہمیشہ اٹھے پیر وائی گرو دے چرنہ نار جڑیا گرو سکھ ہے وہ سیج سماد دے وچڑین دے کہ تردے فردے اوٹھت بیٹھت سووت نام کوہ نانک جن کے ساتھ کھا وہ ہمیشہ سیج سماد چھے نج آسن سب آسن کیا دے وائی گرو دے پیار مد مکران دے رس لوبت اے اوہ ہی ہے سکھ کمل جا کمدنی وانگ نہیں ہے وہ اس مکھی وانگ ہے اس جڑی ہے بمبر بی وانگ ہے جڑی فردے وچ ادھے رس چوستے ہیں فرد باند ہو جائے خور جائے ادھے جی اپنی جان دے دن دی ہے انہوں ادھے رس چاہی دے انہوں رب دا پیار چاہی دے اوہ اس نے لے کوئی بھی سرکمسٹانسز انہوں ساہ سکتے ہیں تری گھن عطیت ہوئے اوہ تنوں گھن جڑے دنیا داری جو فساندے نے رجو گھن تمہ گھن ستوں گھن ایستوں عطیت ایستوں عزاد ہو کے بسرام نہ کام تام ان من مگن انہہد علا پہی اوہ اس سارے چوائے گھرودے پیار چو اس قدر ابزارب ہندے ہیں دسویں دوارے ہو دی سورت ہندے ہیں اوہ رب دا انند مان رہا ہندے ہیں انہد شبد اوہ اس نے اندر وجرہ ہندے ہیں اور اوہ دنیا تو بے پرواہ ہندے ہیں ایہی گھرودے سکھ دی محبت ہے جہاں جڑے رب انہو پیار کرنوارے نے انہاں انہو رب تو بینا اٹھے پیار اور کشنی نظر آندھے اوہ تا جات دیکھا تات توں جی راڈ سب توڑا بہت پہتے شکریہ تسیہ دے اہم اشیو تے آج داری چار سارے درشکانہ سانجا کیتے ہیں اسٹیپلنگ بیوز کلینے ازازت ویورز سارے پروگرم دا سمائے تھی اس محبت دنیا سارے پروگرم دا سب توڑا بینا سارے پروگرم دا سب تے آج دے سو ایس 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 ٹیوی ایری فور دار ٹیوی تے اسی اپنا پورا ملاکے پھر دوبارہ تا دے سانو مکھو مانگے تتک لے میں نے اپنے راڈ سب آج دو دیکھتے رو ٹیوی ایری فور پلاہ دے ہو فتے واہ کرچی کا خالصہ واہ کرچی کی فتے موسیقی